موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مزبان فاروق عمری پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہی آپ کا پسندہ پروگرام لے کر کے جس کو آپ بڑی بیچینی سے دیکھنا چاہتے ہیں آتنکوات کا ویرود اور اس موضوع کی وضاحت کے لیے اس پر تفصیلی روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے سامنے آج بھی وہی محزز مہمان فضلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفظ اللہ تچلیف فرمائے ہم شیخ محترم کا استقبال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر ناظرین اس اہم پروگرام میں جس پروگرام میں آپ ماشاءاللہ بہت ہی دلچسپی کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں حاضر ہیں آپ تمام کا بھی ہم پرتفاق استقبال کرتے ہیں یقینا ہم کو بھی اور آپ کو بھی شیخ محترم سے اس موضوع پر بڑی تفصیلی معلومات فرام ہو رہی ہے اور دہشت گردی سے متعلق آج جو ایک بڑا ہوا بنا کے رکھا گیا ہے کہ اسلام کا مسلمانوں کا دہشت گردی سے تعلق ہے لیکن نبی شیخ محترم نے جو مثالیں دیں جو وضاحت فرمائی اس سے یہ ساری گتھیاں سلج رہی ہیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں اگر انصاف کے ساتھ انسان دیکھے گا انصاف کے ساتھ متعلق کرے گا یہ بات کھل کر آ جائے گی کہ اسلام کا مسلمانوں کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے میں پھر شیخ محترم کی طرف پلٹتا ہوں اور شیخ محترم سے یہ چاہتا ہوں کہ جو باتیں آپ کی ادھوری رہ گئی تھی آپ جو تعلیمات واضح کر رہے تھے جنگوں کے تعلق سے جہاد کے تعلق سے کہ جو تعداد کم ہوئی اس کے پیشے کیا راز تھا کیا زباب تھے جیسے کہ آپ نے ایک بات پچھلی نشیس میں بتائی ہے آگے اور کچھ چیزیں ہیں تو واضح کریں اور میں چاہتا ہوں کہ اگر کچھ مثالیں بھی ہیں جیسے کہ آپ نے پچھلی نشیس میں کی مثال دی تھی ایسی کچھ مثالیں دے تاکہ اور اچھی طرح سے بات کھل کر ہمارے سامنے آ جائے ناظرین کے سامنے آ جائے کیونکہ ناظرین ہمارے بڑی دلچسپی سے سن رہے ہیں آپ کی بات ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ اپیسوڈ میں ہم نے بات رکھی تھی کہ اسلام نے جنگ کو اخلاق سے جوڑا ہے وہ کون سے اخلاق ہیں جو اسلام نے میدان جنگ میں مسلمانوں کو سکھائے ہیں یہ ہم کو دیکھنا ہے میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے کہ کچھ چنندہ کچھ منتخب پہلو آپ کے سامنے رکھوں کچھ ہدایات جو اسلامی شریعت نے جنگ سے متعلق ہمیں دی ہیں مسلمانوں کو دی ہیں میں ان کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن سے آپ کو اس مسئلے کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی دیکھیں سب سے پہلا پہلو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام جنگ کے مقابلے میں صلح کو زیادہ پسند کرتا ہے صلح کو جنگ کے مقابلے میں صلح کو زیادہ پسند کرتا ہے یعنی اسلام کے جو مقاصد ہیں جہاد کے جو مقاصد ہیں وہ اگر بغیر لڑے حاصل ہو سکتے ہیں تو اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہارے لئے لڑنا درست نہیں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن جَنَحُ لِسْسِلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهَ اگر فریق مقابل صلح کی طرف مائل ہو رہا ہے فَجْنَحْ لَهَا تو آپ بھی اپنے آپ کو صلح کی طرف لے جائیے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے اس لیے کہ قرآن میں دوسری جگہ پہ لے رکھا وَالصُلْحُ خَيْرُ صلح میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بھلائی رکھیے یہ بڑی اہم تعلیم ہے میدان جنگ میں یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ تلوار یا ہتیار یہ آخری حل ہے اسلام کی نظر میں جو مقصد اسلام نے جوڑ کے رکھا ہے اگر اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو اس سے پہلے اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ ان اہداف اور مقاصد کو اگر امن و آشتی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ سامنے والا فریق صلح کی طرف آمادہ ہے تو پھر آپ صلح کر لیں اسلامی شریعت اس بات کی تعلیم دیتی ہے کب؟ جب جنگ قائم ہو آپ کو پتا ہے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے اپنی اسلام کی تبلیغ کی مکہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ہر طرح سے ستایا ہر طرح سے تکلیفیں دی ان میں سے بعض لوگوں کی جان لے لی جان سے مار دیا سب کچھ کیا وہ کون سی تکلیف ہے جو مکہ والوں نے اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کو نہیں دیو مرد تو مرد ہے عورتوں کو نہیں بخشا اور تکلیف ایک بار کی نہیں اور تکلیف دینا ان کا مشغلہ بنا ہوا تو مزے لیا کرتے تھے الگ الگ قسم کی تکلیفیں دیا کرتے تھے ایسی خطرناک قوم کے ساتھ جب مسلمانوں کے اور مکہ کے مشرقین کے درمیان جنگ کا ماحول قائم ہے ایسے ماحول میں اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر مقصد آپ کا جیسے دشمن کے سر سے بہمفوظ رہنا ہے سامنے والا ہمارے درپہ آزار نہ ہو ہمیں تکلیف دینے پر آمد نہ ہو آپ اگر اس کے لیے لڑ رہے ہیں آپ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں لڑائی کے بغیر اگر وہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے تو پھر لڑائی کے طرف مت جاؤ اسلامی شریعت یہ ہمیں سکھاتی یہ اتنا روشن اصول ہے اتنا تابناک اصول ہے یہ بربریت نہیں کچھ قومیں پرانے دور میں گزری ہیں ان کا مشغلہ ہی لڑائی تھا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لڑنا ہی ضروری نہیں ہے اسلام نے کوشش کی ہے کہ لڑے بغیر اگر وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے اس کو ختم کرنے بلکل میں یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے زمانے میں کچھ قومیں ایسی گزری ہیں جن کا مشغلہ جو ہے لڑائی تھا ان کو جو ہے یہ بربریت پھیلانے میں ان کو سکون ملتا تھا اسی لیے مارنے کے بعد بھی تاتاری قوم کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھی آپ کو پتا چلے گا وہ ان کی عادت تھی حلاقو خان جو تھا اس کی ایک عادت تھی وہ ایک کام کیا کرتا تھا طریقہ کیا تھا اس کا ہمارے اپنے میں تاریخ اسلام کے زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں تاتاری قوم نے یہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد جتنے لوگ مارے جاتے سارے لوگوں کی گردنیں کاٹ کر ان کے سروں کا مینار تعمیر کیا کرتے تھے دشمن کو اگر شکست دینا مقصد تھا دشمن سے لڑنا تھا وہ تو مقصد حاصل ہو گیا اب اس کے بعد یہ جو مسئلہ ہے کہ لوگوں کے سر کاٹ کر اس کے منار تعمیر کیے جا رہے ہیں یہ سب دنیا والوں نے کیے ہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارا مقصد بربریت نہیں ہے بربریت سے جہاد کا کوئی تعلق نہیں اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر مقصد جہاد جس کے لئے کیا جا رہا ہے اگر وہ مقصد اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ جہاد کن مقاصد کے لئے ہوتا ہمارے جو پچھلے اپیسوڈز گزرے ہیں جن میں ہم نے یہ بتایا جہاد کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کے اہداف اور مقاصد کے اس پر ہماری بات ہو چکی کہ ان کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا لیکن یہ بتا رہا ہے کہ وہی مقاصد اگر پرمن طریقے سے حاصل ہوتے ہیں اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ پھر تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے لڑائی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کو میں ایک اور مسئلہ بھی سناتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میدان جنگ کی طرف نکلے ہوئے کل دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایک نصیحت کرتے ہیں جنگ کے لئے نکل چکے ہیں اور میدان جنگ میں جاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایک نصیحت کرتے ہیں اور دیکھئے بڑی پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی پہلی بات کہی کہ تم جاتو رہے ہو لیکن یہ تمنہ نہ کرو کہ دشمن سے لڑائی ہو کر ہی رہے میدان جنگ میں جا رہے ہیں کہا تم یہ تمنہ نہ کرو کہ دشمن سے لڑائی ہو کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ تمنہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مقصد لڑائی کے بغیر اگر دے دے تو یہ زیادہ بہتر اس کی عارض ہے یہ تمنہ تم اپنے اندر رکھو دشمن سے لڑائی ہو کر رہے ایسی کوئی تمنہ کوئی آرزو نہ رکھو اور اتنا ہی نہیں ہاں اگر ایسی نوبت آتی ہے کہ دشمن سے سامنا ہو جاتا ہے پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ پھر جم کے لڑو اور اللہ کے نبی نے اسی پہلو کو واضح کرنے کے لیے حدیث کے اگلے ٹکڑے میں کہا تم لوگ جان لو کہ جنت اللہ تعالیٰ نے تلواروں کے سائے میں رکھی ہے دیکھیں اس کو اگر آپ اسلامی تعلیمات کو میں نے جو بات کہی آماری بات آئندہ آئے گی کہ اسلام پر جو اعتراضات کیا جاتے ہیں بعض آیتیں بعض ٹکڑے لے کر اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے لیکن اس کو صحیح سیاق میں صحیح ترتیب میں کہاں کب کہی گئی دیکھ لیں مسئلہ حل ہو جائے گا دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا کہا جنت تلواروں کے سائے میں ہے لیکن یہ کب جب دشمن سے سامنا کرنے پہ آپ مجبور ہو جائیں اس لیے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ میدان جنگ میں جا کر تم اپنے آپ کو ہاتھ باندھ کر دشمن کے سامنے پیش کر دو بات میدان کی ہے تو پھر جم کے لڑو پھر جم کے لڑو اور بالکل اپنے آپ کو دشمن کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے پہ آمدہ کر لو لیکن اس سے پہلے جب تک لڑائی کی نووت نہ آ جائے اسلام کہتا دشمن سے تمہارا سامنا ہو کر ہی رہے ایسی کوئی تمنہ اور آرزو نہ کرو ایسی کوئی دعا نہ کیا کرو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سکھائی تو جو پہلی تعلیم میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ تعلیم ہے کہ اسلام جنگ کو جہاں تک ہو سکے ٹالنی کی بات کرتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو جنگ سے دور رکھو جہاں تک ہو سکے ہاں اگر جو مقاصد ہیں ہمارے ان مقاصد کے حصول میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے کوئی دشمن ہے اس کے نقصان کا ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہمارا کچھ نقصان کرے گا اور کل پلٹ کے حملہ کرے گا ہم آگے جا کر اس سے لڑنا چاہتے ہیں اسلامی شریعت کہتی ہے کہ اگر بغیر لڑائی کے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے تو تم اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو بغیر لڑائی کے یہ ایک ایسی تعلیم ہے جو دنیا کے سامنے آنے چاہیے لوگ ایک ہی بات جانتے ہیں ایک ہی بات کہتے ہیں ایک ہی بات کو دور آتے ہیں کہ اسلام نے جہاد کا حکم دیا جہاد کا حکم دیا اس کا سیدھا مطلب لوگوں کے جو ذہن میں ہیں میرے اس جملے کو آپ کوئی مطلب ہٹا ہوا بہت غیر معمولی جملہ نہ سمجھی یہ تصور ہے ایک سادہ الفاظ میں جہاد کے مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو حکم ہے کہ آج وہ بندوک لے اور گلی میں نکلے سامنے نظر آنے والے پہلے غیر مسلم پر نشانہ تاکر دعو دے یہ جہاد نہیں ہے اور اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں یہاں دیکھیں میدان جنگ میں نکل چکے میدان میں لڑنے کے لیے جا رہے وہاں بھی یہ تعلیم دے رہے کہ دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو کر رہے ایسی کوئی تمنا اور عرض تو مات کرو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی یہ پہلی تعلیم ہے جو میں نے آپ کے سامنے مثال کے طور پر رکھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اگر اس پہلو پر غور کریں گے تو اسلام کا یہ پہلو کتنا خوشنما ہے کہ اسلام جوامردی تو سکھاتا ہے لیکن یہ بتاتا ہے کہ جوامرد وہ ہوتا ہے جو لڑے بغیر بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ناظرین ماشاءاللہ بڑی امدہ اور بہترین باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں جیسے کہ ہمارا وہ اہم سوال اس کو آپ زہر میں رکھیں کہ اسلامی جو جنگیں لڑی گئیں چھوٹی بڑی سب ملا کر کے اس میں مارے جانے والے ایک ہزار سے کچھ زائد تھے اور اس کے کچھ اجوہات آپ بتا رہے تھے جیسے کہ آپ نے سمات کیا کہ شیخ محترم نے واضح کیا کہ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ جنگوں کے اندر انہیں اخلاق کو جوڑا اور پھر یہ بھی تعلیم بتائی گئی کہ سلح کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ لڑے بغیر بغیر لڑائی کیے اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے مقصد آپ کا حاصل ہو جاتا ہے تو اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے ہمیں واضح ہو رہا ہے اور بہت اچھی طرح واضح ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی دلائل فرام ہو رہے ہیں تاکہ اگر ایسا موقع آئے تو آپ بھی ان ساری مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں کہ اسلام کا مسلمانوں کا آتنگوات سے کوئی تعلق نہیں ہے یہی ہم آتنگوات کا آپ کے سامنے ویروت کر رہے ہیں اور دنیا والوں کو بتائیں پتہ چلنا چاہیے اور ان حقیقتوں کو واضح کریں جن باریکیوں کو جن حقیقتوں کو ہمارے شیخ محترم واضح کر رہے ہیں شیخ محترم اللہ آپ کو جزائے خیر دے بڑی ہی امدہ اور بہترین باتیں ہو رہی ہیں میں یہ چاہتا ہوں اور کہ ہمارے ناظرین بھی یہ چاہتے ہیں بلکہ پوری توجہ کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں کچھ ایسی اور تعلیمات ہوں یا ایسی کچھ مثالیں ہوں تو آپ واضح کریں تاکہ ہم سب کو دلائل فرام ہوں ہم لوگوں کو بتا سکیں جی ہاں بسم اللہ پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان جنگ سے متعلق جو مختلف ہدایات ہمیں ملتی ہیں ان میں سے ایک اور ہدایت میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ألق السلاح فہو آمن ومن أغلق بابه فہو آمن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں یہ عدب سکھاتے ہیں کہ جو آدمی ہتھیار پھینک دے پھر وہ امن و امان کا حقدار ہے جو آدمی اپنا دروازہ بند کر لے وہ آدمی امن و امان کا حقدار ہے اس حدیث سے کیا مسئلہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اسلامی شریعت نے یہ اصول مسلمانوں کو دیا ہے کہ تم جا رہے ہو لڑنے کے لئے لیکن کوئی آدمی اگر ہتھیار پھینک دیتا لڑنے کے لئے تیار نہیں آپ کے ساتھ زبردستی پکڑ کے زباہ کرو قتل کرو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تم اگر وہ اپنا ہتھیار پھینک دیتا جنگ سے باز آ جاتا ہے تو پھر وہ امن کا مستحق اس کو مارا نہیں جائے گا ہاں قیدی بناو اس لیے کہ آپ کو دشمن کی طاقت کو گھٹانا قیدی بنا لو لیکن تم اس کو قتل نہیں کر سکتے ہاں ایسے ہی اگر آپ کسی علاقے پر حملہ کر رہے ہیں کوئی آدمی میدان میں آ کے آپ سے مقابلہ نہیں کر رہا وہ کہہ رہا بھائی مجھے آپ لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں میں اپنے گھر کے دروازے کے اندر ہوں میں اپنا دروازہ بند رکھے ہوئے ہوں گھر کے باہر کے مسائل کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی آدمی تمہارے مدد مقابل نہیں آ رہا ہے تو پھر اسے امن کا حقدار سمجھو تم اس کے خلاف مت لڑو اسلامی شریعت کی یہ جو تعلیم ہے کہ تمہاری لڑائی اس سے ہے جو تمہارے سامنے آتا ہے جس کا تم سے سامنا ہوتا ہے یا یوں کہیے کہ جو آپ سے لڑنا چاہتا ہے جو آدمی آپ سے لڑنا نہیں چاہتا جو آدمی پیچھے رہنا چاہتا ہے کہتا ہے نہیں ہمیں جنگ نہیں چاہیے ہم آپ سے نہیں لڑیں گے آپ کو راستہ ہم دے دیتے ہیں یا پھر یہ کہتا ہے کہ آپ جن سے لڑ رہے ہیں ان سے لڑیے فوج سے لڑائی ہے فوج سے لڑیے عوام ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پھر جو آدمی آپ سے لڑتا نہیں ہے آپ بھی اس کے خلاف نہ لڑیں یہ اسلامی شریعت کی ایک اور تعلیم ہے صحیح مسلم کی یہ روایت آپ پھر سے سنیں اللہ کے نبی نے کہا جو ہتیار ڈال دے وہ امن کا حقدار ہے اور جو آدمی اپنا دروازہ بند کر لے دروازہ بند کر لے اور گھر کے اندر بیٹھا رہے تو اس کو بھی تم امن کا حقدار سمجھو یہ اسلامی اخلاق کا ایک اور پہلو ہے جو مجھ کو اور آپ کو میدان جنگ سے متعلق ملتا ہے آپ اگر پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان جنگ سے متعلق تعلیمات دیکھیں گے ان میں ایک اور تعلیم ہم کو ملتی ہے سنن نسائی کی یہ روایت ہے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو کبھی تم کسی بچے کا قتل مت کرو اسلامی شریعت جنگ لڑتی ہے لیکن جنگ ان سے لڑی جاتی ہے جو جنگ لڑتے ہیں بچوں کا کسی جنگ سے کیا لینا دینا ہوتا ہے ان کو تو خود اپنی زندگی کا پتا نہیں ہوتا وہ بچے اتنے معصوم ہوتے ہیں آج آپ دیکھیں موجودہ دور میں جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں کتنے بچے کتنے بچے یعنی دل کٹ کے رہ جاتا ہے جب ان بچوں کی جو ہے ہم تصویریں دیکھتے ہیں ایسا ظلم بچوں کے ساتھ لیکن اسلامی شریعت کہتی ہے چھوٹے بچوں کو جو ہے تم قتل مت کرو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ میدان جنگ میں تم بچوں کا قتل مت کرو اور نہ ہی کسی عورت کو قتل کرو آپ کو پتا ہے اسلامی شریعت کے مطابق عورتیں میدان جنگ میں نکل کر لڑائی نہیں کرتی ہیں ہاں وہ زخمیوں کو مرم پٹی کرنے یا مدد کرنے ایسے کسی کام کے لیے ساتھ میں ہو سکتی ہیں لیکن اگر دشمن کی عورتیں آتی ہیں اور دشمن اپنے ساتھ اپنی عورتیں لاتے تھے پرانے زمانے میں ان کے پیچھے مقاصد ہوتے کہ اگر عورتیں ہماری میدان جنگ میں رہیں گی تو ہم عورتوں کی حفاظت کے جذبے سے اور جمع مردی کے ساتھ لڑیں گے اس جذبے سے دشمن اپنے ساتھ عورتوں کو لے کر آتے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی کہ میدان جنگ میں کبھی کسی عورت کا قتل مت کرو ایک مرتبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے فارغ ہوئے ختم ہوئی جنگ مسلمانوں اور مشرقین کے درمیان کی جنگ تھی جنگ ختم ہوئی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کا جائزہ لے رہے ہیں پورے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں گھوم کر کیا صورتحال ہے کون زخمی ہے کون شہید ہوا ہے کون مارا گیا ہے ساری صورتحال اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے ایک خاتون پر ایک عورت قتل ہو چکی ہے ماری گئی خاتور ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جائزے کے لیے نکلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی رک گئے اور آپ نے یہ سوال کیا من قتل ہاتھی کس نے اس عورت کو قتل کیا اس کو تو قتل نہیں کیا جانا چاہیئے تھا دیکھیں عام حالات کی بات نہیں آج ہم بات کرتے ہیں آتنگواد کی بات کرتے ہیں کوئی آدمی کسی سڑک پہ نکل کر کہیں بلاسٹ کر دیتا ہے کوئی ہتھیار لے کر فائرنگ کر کے مار دیتا ہے یہ تو جو کھلا آتنگواد ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں اسلامی تعلیمات کی اس پہلو کا جو میدان جنگ میں ہمیں دی گئی ہیں آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں عام آدمی تو عام آدمی کی بات ہے میدان جنگ میں بھی کسی عورت کو قتل کرنا درست نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاقید کی اتنی سختی کے ساتھ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برات کا اعلان کیا کہا کہ میرا اس قتل سے کوئی لینا دینا نہیں یعنی میں اس قتل سے راضی نہیں ہوں اسلامی شریعت کی یہ جو تعلیمات ہیں یہ جو تعلیمات ہیں یہ مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہیں کہ اسلام میدان جنگ میں کن اخلاق کا پابند کرتا ہے اتنا ہی نہیں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی نے کہا اگر میدان جنگ میں فتح ہو جاتی ہے مال غنیمت ملتا ہے تو مال غنیمت میں چوری مت کرو تم جنگی ہو تم جنگ لڑنے والے فوجی ہو تمہارا جو حصہ ہو سکتا ہے وہ باقاعدہ ملے گا لیکن حصہ تقسیم ہونے سے پہلے مال کے لالش میں مال چوری مت کیا کرو دوسری چیز اگر دشمن کے ساتھ کوئی معاہدہ تمہارا ہوا ہے تو پھر اس کی خلاف ورزی مت کرو آپ کو ایک چیز بتاؤں بڑے پتے کی بات اور بڑی دلچسپ بات جنگوں کے درمیان جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہوتا ہے وقتی طور پر بھئی اتنی مدت کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے فیصلہ نہیں ہے جنگ کا فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے جنگ بندی کے لیے ایک مدت تیہ کی جاتی کہ اتنی مدت میں ہم لوگ جو ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے لیکن پھر اس کے بعد دو طرفہ الزامات شروع ہوتے ہیں کہ فلانے جنگ بندی کی مخالفت کی فلانے جنگ بندی کی مخالفت کی معاہدہ تو کر لیا لیکن موقع دیکھ کر پھر بھی نقصان پہنچا ہے آج یہ ماحول ہے اسلام مسلمانوں کو یہ سکھاتا ہے لا تقدیرو اگر تمہارا کسی سے معاہدہ ہوا ہے تو پھر ان پر اس کی وفاداری لازمی ہے اس کی پابندی لازمی تم اس عہد کے خلاف نہیں جا سکتے اگر جنگ بندی کی ہے تو پوری طرح سے پابندی کرو پوری طرح سے پابندی کرو اور ایک اور حکم جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسی حدیث میں کہا اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے اور جنگ ختم ہونے کے بعد تم یہ دیکھتے ہو کہ لوگ مرے پڑے ہیں تو یہ بھی نہیں کہ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے اپنے دل کا غصہ نکالنے کے لیے تم لاش کا مسلح کرو مسلح کہتے ہیں لاش کو بگاڑ دینا مثال کے طور پر کان کاٹ لیے ناک کاٹ لیے ہون کاٹ لیے یا پھر آنکھیں پھوڑ دیں یا پھر ہاتھ کاٹ دیے پیر کاٹ دیے کچھ ایسے لاش کو چیر پھار دیا کچھ ایسے کہ ایک طرح سے کہیے کہ اپنا غصہ نکالنے والی بات کہ اپنا غصہ نکالنے والی کوئی بات غصہ نکالنے والا کوئی کام تم مت کرو لاشوں کو بگاڑنے کا طریقہ یہ تمہارا طریقہ نہیں ہے آپ بتائیں جس اسلام نے میدان جنگ کے اندر اتنی باریک باریک باتوں کی تعلیم دی ہے اس اسلام کو آتنگوات سے جوڑا جائے اور جس جہاد میں ان اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے اس جہاد کو آتنگوات کہا جائے پھر دنیا کا اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آخری جو اس حدیث میں وہی بات اللہ کے نبی نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا کسی بچے کو قتل مت کرو کسی بچے کو قتل مت کرو اور میں یہ بات آپ کو دہرانا چاہوں گا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا صرف سامنے والے بچے ہی نہیں خود مسلمانوں کی طرف سے بھی لڑنے کے لئے اگر کوئی جاتا جب تک وہ بالغ مرد نہیں ہو جاتا عمر کو پہنچ کر مرد نہیں بن جاتا پورا تب تک میدان جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نہیں نکلا کرتے تھے آج یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ نو عمر لڑکوں کو کم عمر لڑکوں کو میدان میں لے جا کے جھونگ دیا جاتا ہے آپ یہ بات دیکھیں اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بچے ہیں جو بالغ نہیں ہیں ایسے بچوں کو باہر لے جانا بھی اسلامی شریعت کی نظر میں درست نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا کرتے تھے تو اسلامی شریعت کی اگر ہم تعلیمات دیکھتے جائیں اسلام نے میدان جنگ میں کن کن باتوں کا ہم کو پابند کیا یقین معنی اتنی تعلیمات ہیں اتنی تعلیمات ہیں کہ وہ تعلیمات اخلاقیات کا ایک ایسا باب ہمارے سامنے کھولتی ہیں جو میدان جنگ سے متعلق ہے اور اگر آدمی اس کی پابند ہی کر لے اگر پابند ہی کر لے تو پھر آتنگوات تو دور کی بات ہے ایک آدمی دوسرے آدمی پہ ہلکا سا ظلم بھی نہیں دیکھے دنیا کے اندر جزاکاللہ شیخ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی اور امدہ مثالیں آپ نے فرام کیے اور یقینا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو ہماری ساری باتیں کھل کر سامنے آئی ہوں گی کہ اسلام اور مسلمانوں کا تعلق اشتگردی سے نہیں ہے جیسے کہ ناظرین آپ نے سماعت کیا کہ شیخ محترم نے ابھی ایک بات اور واضح فرمائی کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتا ہے اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پر وار نہ کیا جائے اسی طریقے سے معصوم بچوں پر حملہ نہ کیا جائے خواتین پر حملہ نہ کیا جائے ایسی بہت ساری امدہ تعلیمات جو اسلام کی ہیں ہمارے سامنے آئیں ایک سوال اس میں اٹھ رہا ہے لیکن ہم انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ اگلی نشیط میں سوال کریں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس اب نہیں ہے ناظرین شیخ محترم نے بڑی ہی امدہ باتیں بتائی ہیں انشاءاللہ ہم اگلی نشیط میں شیخ محترم سے مزید سوالات کریں گے اور سمات کریں گے تب تک کے لئے آپ سے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم